اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی مارس زمین سے قریب ترین اور سورج سے قریب ترین چوتھا سیارہ اپنے اوربٹ میں چکر لگانے کے دوران اس کا زمین سے کم از کم فاصلہ 54.6 ملین کلومیٹر جبکہ زمین سے دور جانے پر 401 ملین کلومیٹر تک یہ فاصلہ ہو جاتا ہے یہ نظام شمسی کا دوسرا چھوٹا سیارہ ہے جسے قدیم رومان اور یونان کے لوگ اس کی سرخ رنگت کی بدولت جنگ اور خون کی علامت سمجھتے تھے اسے ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سطا پر مجود آرین اکسائیڈ کی مجودگی اسے یہ سرخ رنگت عطا کرتی ہے صحیف دانوں کا ماننا ہے کہ بدلتے زمینی موسمیاتی حالات گلوبل وارمنگ اور ممکنہ جنگ کے خطرات کی بدولت ہماری یہ زمین ایک دن انسانوں کے رہنے کے قابل بلکل نہیں رہے گی لہٰذا ہمیں ایک نئی دنیا کی تلاش کرنا ہوگی اور اس مقصد کے لیے جو سیارہ صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ مارس ہے جس کے بارے میں امید کی جاری ہے کہ انسان دوہزار پچاس تک مارس میں انسانی بستیاں بات کر کے یہاں رہنے کے قابل ہو جائے گا جس کی وجہ مارس کی زمین اور اس کے محول کا کسی حد تک زمین سے ملتا جلتا ہونا ہے کیونکہ یہاں بھی زمین کے جیسے چار موسم موجود ہیں لیکن سورت سے دوری کی وجہ سے اس کا ایک دن زمین کے ایک دن اور سینتیس منٹ کا ہوتا ہے جبکہ ایک سال دو گناہ بڑا یعنی چھے سو چیاسی اشاری اٹھانوے دن کے برابر مگر جو چیز انسان کو اس کی سردوں میں داخل ہونے سے روک رہی ہے وہ ہے یہاں کی گرائیوٹی کا زمین کے نسبت سکسٹی ٹو پرسنٹ کم ہونا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستر کلو گرام کے شخص کا وزن مارس پر صرف چھبیس کلو گرام ہوگا اس کی کرشٹ بھی زمین کی طرح مختلف طہوں میں نہیں بلکہ سنگل تیہ سے بنی ہے جو بہت زیادہ تھنڈی ہے جس کی بدولت اس کا مگنیٹک فیلڈ سورج کی طرف سے آنے والی موزرے صحت شواؤں اور خلا میں گومنے والے آوارہ اسٹرائیڈ سے مارس کو نہیں بچا پاتا اس کے علاوہ سورج کی سولر وینڈز یعنی سورج کی خطرناک ریڈیئیشن سے بچانے کے لیے اس کی کوئی افافتی طے زمین کی طرح موجود نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مارس کی سرزمین پر بینہ کسی افافتی سوٹ کے فوراں سے پہلے آپ کی جان لے لیں گی یہاں ہوا کا دباؤ بھی انتہائی کام ہے جس سے پانی اس کی صدا پر لکویٹ فارم میں موجود نہیں رہ سکتا بلکہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے یعنی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے سورج کے قریب ہونے پر یہاں بے حد بڑے مٹی کے توفان بنتے رہتے ہیں جو پورے مارس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں یہاں ایوریج ٹیمپریچر بھی مائنس 35 ڈگری سینٹی کریڈ ہے جو سردیوں میں مائنس 143 ڈگری سینٹی کریڈ تک چلا جاتا ہے یہاں سانس لینے کے لیے اکسیجن کی بجائے بے حد تعداد میں کاربن ڈائیکسوائیڈ موجود ہے مگر ان سب دکتوں کے باوجود انسان مارس پر آباد ہونے کے خواب سجائے بیٹھا ہے اور ایسا سوچنا بلا وجہ نہیں ہے کیونکہ حالیہ دریافتوں میں مارس کے متعلق چند حیرت انگیز انکشافات نے سائنٹیس کو یہاں زندگی کے موجود ہونے یا اسے دوبارہ پیدا کرنے کی امید پھر سے جگہ دی ہے مارس کی سرزمین عربوں سالوں سے سوکھی اور ویران پڑھی ہے اس کی سرزمین کو جاننے کے لیے انسانیت نے جستجو اور کھوج کا ایک لمبا سفر تیہ کیا انیس سو چینوے میں پہلی بار ناسا کے مارس پاتھ فائنڈر مشن کی ناکامی کے بعد انیس سو نینانوے میں مارس پر بھیجے جانے والے مزید دو مشن بری طرح سے ناکام ہوئے جس کے بعد انسان یہاں جانے کی امید دیرے دیرے کھونے لگے مگر دوہزار تین اور دوہزار چار میں ناسا نے دو رورز سپیرٹ اور آپرچونٹی کو مارس کے دو مختلف حصوں پر لینڈ کروایا جو ماضی کی یادوں کو سمیٹے ہوئے آج بھی وہاں موجود ہیں ان دونوں رورز نے ایسے حیرت انگیز راز مارس کی سرزمین سے متعلق انسانیت پر واضح کیے جو وہ جاننا چاہتے تھے زمین سے سات مہینے کا طویل سفر کرنے کے بعد ان کے ڈیٹا بیس میں محفوظ پروگرامنگ سے یہ مارس کی سرزمین پر لینڈ کرتے ہیں کیونکہ انہیں ریال ٹائم میں اپریٹ کرنا ممکن نہیں اور زمین سے ان سیگنلز کو مارس تک پہنچنے کے لیے تیرہ منٹ اور اٹھتالی سیکنڈ کا وقت لگتا ہے ان دونوں رورز نے مارس کی سرزمین کو انسانیت کے لیے کھول کر رکھ دیا اور یہاں موجود کئی کریٹرز کا مشاہدہ کیا گیا کریٹر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی ایفٹرنومکل باڈی یعنی خلاہ میں گھومنے والا کوئی آوالا شہاب ساکب کسی سیارے سے ٹکرایا ہو اور اپنا نشان چھوڑا ہو مارس کی سرزمین سے اکٹھے کیے گئے پتروں کے سیمبل سے کاربن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر جیسے کمپاؤنڈ ملے جو کسی بھی زندگی کے آغاز کے لیے انتہائی ضروری ہیں خاص طور پر پودوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہاں ندی نالوں اور جیلوں جیسے پانی کے گزرنے کی جگہ کے نشانات سائنٹس کو ملے جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہاں عربوں سال پہلے پانی باہا کرتا تھا مزید نمونوں کے طور پر ملنے والی چٹانوں میں بھی پانی کی موجودگی کے ثبوت ملے دوستو یہاں اولمپس مونس نامی سولر سسٹم کے سب سے بڑے آتش فشاں پہاڑ کبین کے شاف ہوا جو تیز کلومیٹر انچا اور چھے سو کلومیٹر چوڑا ہے یعنی ماؤنٹ ایوریج سے بھی دھائی گناہ انچا مزید سات کلومیٹر گہری اور چار ہزار کلومیٹر لمبی وادی بھی مجود ہیں جسے ویلیس میرینریس کہتے ہیں مارس پر کئی ممالک اپنے سیٹلائٹ اور روورز یعنی روبوٹس بیچ چکے ہیں جن میں امریکہ چائنہ فرانس جاپان اور انڈیا شامل ہیں دوہزار گیارہ میں ناسا کے کروشٹی روور نے مارس کے گیل کریٹر پر لینڈ کیا یہ منی ٹرک کے برابر کا ایک روبوٹ تھا جس کی آنکھوں سے انسان نے مارس کی سرزمین کا اچھے سے جائزہ لیا اس کی خوش سے پتا چلا کہ مارس کی سرزمین پر تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر نیچے برف کی صورت میں دو سو کلومیٹر پانی کے زخائر اب بھی موجود ہیں یہ ایک چونکہ دینے والی خوش تھی اور ہم جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی علامت ہے جہاں پانی ہو وہاں مائیکرو آرگنزم پیدا ہو سکتے ہیں جو بعد میں کمپلیکس لائف سٹارٹ کرتے ہیں سو یہی سوچ کر مارس پر مزید دو مشن بھیجنے کی تیاریاں ابھی سے کی جا رہی ہیں ایک کا نام ہے مارس ٹونٹی ٹونٹی جو ناسا سترہ جولائی دوہزار بیس کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے جیزرو کریٹر پر لینڈ کروایا جائے گا جو اٹھارہ فروری دوہزار اکیس تک اپنا مارس کا سفر مکمل کرے گا جبکہ دوسرا مشن یورپین سپیس ایجنسی اور ریشین سپیس ایجنسی راسموس کوس کی جانب سے دوہزار بیس میں بھیجا جائے گا اس کا ایک قصہ پہلے ہی دوہزار سولہ میں سیٹلائٹ کی صورت میں بھیجا گیا جبکہ دوہزار بیس میں بقاعدہ ایک روور مارس کی سرزمین پر زندگی کے وجود کو تلاش کرے گا سپیس ایکس کا بانی ایلن مسک دوہزار بائیس تک دو کارگو شپ مارس پر بیج کر اسے کلونائز کرنے کا پلان بنا چکا ہے جس کی تیاریاں جاری ہیں یہاں ٹیرا فارمنگ کے ذریعے مسنوی طور پر پودوں کو مسنوی طریقے سے اگایا جائے گا جس کے تجربات میں سائنٹس کامیاب ہو چکے ہیں یہاں مسنوی طریقے سے اکسیجن کو بھی پیدا کروایا جائے گا دوہزار چوبیس تک مزید دو کارگو شپ اور دو کروڑ شپس مارس کی طرف بھیجی جائیں گی جہاں انسانوں کو عباد کر کے انسانی نسل آگے پڑھائی جائے گی اور اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو اگلے چالیس سال میں دس لاکھ لوگوں کو بسائے جائے گا لیکن ایلن مسک کا کہنا ہے کہ یہ مشن خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ خلا کی طرف ایک انجان مشن ہے جس میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے دوستو مارس کے متعلق کئی طرح کی میٹس اور کہانیاں بھی انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہیں دراصل آپٹیکل الوجن کی بدولت بننے والی چند تصویروں کو بنیاد بنا کر مارس کے متعلق بے بنیاد اور منگڑت کہانیاں انٹرنیٹ پر مجود ہیں اور بہت مشہور بھی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایلینس کی ایک نسل آباد تھی جو آپس میں ایڈمی جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور اسی کی بدولت مارس کا ایڈمی سفیر بھی ختم ہو گیا لیکن دوستو یہ سب کچھ فرضی باتیں ہیں کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو اس کے کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہمیں ضرور ملنے چاہیے تھے جبکہ ایسا نہیں ہوا مگر دوستو سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب کبھی حقیقت بن پائے گا کیا انسان اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں آباد ہو پائے گا یہ تو حقیقت ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی اور ذہین مخلوق اس کا انات میں مجود نہیں اور نہ ہی انسان کے رہنے کے لئے زمین کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ جگہ پورے سولر سسٹم میں مجود نہیں ہے مگر آج ٹیکنالوجی کی بدولت یہ خواب حقیقت بنتا محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ کامیاب ہوگا یا نہیں یا انسان کو زمین کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا یہ جاننے کے لئے ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا لیکن دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آیا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی